تو سرور آپ یہ عمل کریں مجھے نہیں لگتا کہ جو آپ وظائف کر رہے ہوتے ہو یا جو وظائف آپ کو بتائی جا رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر وظائف میں مجھے مسٹیک نظر آ رہی ہوتی ہے تو بنظر میں میں یہ نہیں کہتے کہ وظائف غلط ہیں لیکن جو وہ طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کو پورا طریقہ بتائیں جو وظائف کا اصل طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں نہ کہ بس یہ کہتے ہیں کہ وظائف کر لو اور کر لو اتنی دفعہ پڑھنا ہے پڑھ لو نہیں ٹائم کا بھی ساتھ اکثر لوگ جو ہے وظائف جو جیسا کہ محبت کے جو وظائف ہوتے ہیں یا کسی کو پا لینے کے یا کسی کسی کسا چاہتا محبت کے وظائف ہوتے ہیں کسی اپنے کو کسی پیارے کو کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وظائف ہوتے ہیں تو وہ چاند کی چودہ کے بعد شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے دن وہ ہوتا ہے پیر کا دن ہوتا ہے اور جمعیرات کا دن ہوتا ہے اور اتوار کا دن ہوتا ہے یہ دن ہوتا ہے رزق کے دن او ہوتے ہیں رزق پیر والدین اللہ پاک جو ہے رزق وفر مقدار میں اگر پیر والدین رزق کا وظیفہ کیا جائے تو رزق الحمدللہ بڑھتا ہے دنوں کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے کچھ ٹائمنگ کا تھوڑا سا حساب ہوتا ہے اب جو جیسے اب درمیان میں جیسے لوگوں نے آج کل بہت سے یہ شوشے رگائے ہوئے ہیں گے ایک دوسرے سے جدائی ڈلوا دیں گے یہ کر دیں گے یہ سب غلط بات ہے یہ سب گناہ کے طریقے ہیں ان سے دور ہیں سب سے پیاری احادیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں بات پھر لمبی ہو جاتی ہے سب سے بری لوگ وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا سب سے بری لوگ وہ ہیں میری نظیب سب سے بری لوگ چوکل خوری کرنے والے ہیں اور لوگ آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلوانے والے ہیں لوگ جو بری عادتیں یا عیب لوگوں میں سے ڈھونٹے ہیں یا ان پر تکمت لگاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ عدلے کا بدلہ ہونا ہے وقت مقرر ہے میں آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا تو اپنے باپ سے وہ بہت تن تھا وہ اس نے کیا کیا اپنے باپ کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں آپ یہاں پر بیٹھیں اپنے باپ کو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں تو میں زمین کھوڑ لوں جنگل میں تو اس کا باپ بڑا پریشان ہوں اس نے کہا بیٹا کہ تم کیوں کر رہے ہو یہ زمین کیوں کھوڑ رہی ہو تو کہنے لگا کہ یہ زمین میں آپ کے لئے کھوڑ رہوں قبر کھوڑ رہوں آپ کی آج آپ کو عزیبہ کر کے اس زمین میں ڈالوں گا وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ ایسا میں نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ تم مجھے اس طرح کر رہے ہو کہتا ہے میں آپ سے بہت تنگ آ گیا ہوں تو میں آج زمین میں آپ کو کٹ کے تو آپ کو ڈال دوں گا تو اس کا باپ بہت زیادہ رونے لائے پڑا انچی اوچی آواز سے رونے لائے پڑا اس کا دل جون سے پھٹنے بلا ہو گیا وہ کہنے لگا بیٹا اگر تم نے زمین کھوڑ لیا تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے کھوڑ کیونکہ کل کو تیرہ بیٹا بھی یہی پر تجھے کٹ کے ڈالے گا وہ بڑا حیران ہوا وہ کہتا ہے کیوں کہتا ہے کیونکہ یہاں پر تم نے اپنے باپ کو کٹ کے دفن کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا آگے کھوڑنا تاکہ کل کو تیرہ بیٹا جو ہوگا وہ بھی تجھے یہی پر کٹ کے دفن کرے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کو سمجھا جاتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے باپ کو لے کے تو گھر چلا جاتا ہے معفی وغیرہ معتا ہے اپنے باپ کو نیلاتا دلاتا سواتا اور معفی معتا ہے یہ میرے بھوڑا مجھے معاف کرتے ہیں تو یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے درمیان میں جدائی ڈلواتے ہو تو وہ اللہ پاک کیا آپ کو معاف کر دیں گے تو وحتہ ملاشری گیا وہ آپ کو جانتا ہے آپ کے دنوں کو ہاتھ جاتا ہے تو کیا آپ آپ کو کسی سے پیار کرتے ہو تو کیا اللہ پاک آپ کو نہیں اس طرح کسی سے جدہ کر دیں گے کسی پر اگر آپ ایب لگاتے تو کیا اللہ پاک نہیں آپ کو ایب لگائیں گے کسی کے درمیان جدائی ڈلواتے تو کیا اللہ پاک آپ کو بخش دیں گے کسی کی چوگل خوری کرتے ہیں یا کسی پر تحمر لگاتے ہیں کہ ان کو بخش دیں گے ان چیزوں سے میرے بہن بھائیوں دور رہا کروں آج محبت کا نیاب عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان سب باتوں کے بعد محبت کا نیاب عمل میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں طریقہ پہلے سن لیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ پیر والے دن یا اتوار والے دن آپ یہ عمر کریں گے دن صبح دس بجے کا ٹائم ہوگا یا فجر کا ٹائم ہوگا یا پھر عشاء کا ٹائم ہوگا اسلامی مہینوں کی نئی تاریخیں ہوں اور کم از کم بیس تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا یا چودہ تاریخ کے بعد یہ عمل نہیں کرنا ایک سو تئیس مرتبہ یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کے پاس اپنے پیارے کسی کی تصویر ہے اگر آپ کو کسی سے پیار کرتے ہیں اس کی تصویر آپ کے پاس ہے تو وہ تصویر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا تصور ہے تو آپ تصور میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں تین دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے الحمدللہ جہاں کہیں بھی وہ ہوگا آپ کے پاس حاضر ہوگا جو اگر کسی کے دل میں نفرت ہے اس کی نفرت دور ہو جائے گی میاں بیوی ہیں تو ان کے آپ سے محبت بڑھے گی اور اگر بیوی ہے تو وہ اگر میاں ہیں تو وہ اپنی بیوی کے لئے کر سکتا ہے اور اس طرح اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کسی کو توڑنے کے لئے یا کسی کے محبت ان سے نکالنے کے لئے دعا کرتے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے جو آپ دعا مانگو گے وہ ہی قبول انہی ہے اس وزیفے سے وزیفہ ہے لا الہ لا الہ یا جبرائیل الا انت یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کمتو یا اسرایل من الظالمین بیحق کے بدو ہو ٹھیک ہے یہ ہے ساتھ میں میں اس کو سکرین پہ بھی جو ہے پورے جو اس کا جو تھمنر ہوگا وہ میں چلا دوں گی اس کا تلنر بنا جائے گا جو میں لکھ کر دوں گی تو پھر آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی تاکہ آپ کو راؤن سے لکھ بھی لیں پڑھ بھی لیں ٹھیک ہے جب لا الہ پڑھیں گے تب بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تصور میں اس کو رکھنا ہے یہ تصویر ہو اس کے پر ڈم کرنا ہے جب لا الہ یا جبرائیل پڑھیں گے تب بھی آپ نے پھوک مار دینے اللہ انتہ یا میکہ تب پھوک مارنی ہے صبح نہ گئے اچھا تب پھوک مارنی ہے انہی کندو یا اسراعیل تب بھی پھوک مارنی ہے انہی سوالے میں بھی حق کیا دوں یہ ایک میں عمل بھی بتا رہی ہوں طریقہ بتا رہی ہوں یہ تصویر آپ نے سامنے آپ نے تصویر رکھ لینی ہے یا پھر آپ کے پاس اگر موبائل ہے موبائل میں ہو تو وہ بھی رکھ سکتے تصویر ہے تو وہ زیادہ بکتر ہے تصویر ہونا ہوتی ہے تو آپ نے سور میں بھی کر سکتے ہیں غیب بھی کر سکتے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ کے جو عزیز و کرب وہ آپ کی پاس ہی ہے آپ کے گھر آتا ہے ایڈادہ ہے یا آپ کے وائف اسپرنہ کو مسئلہ ہے تو وہ خواتین جو اسی ہے پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتی ہیں تصویر میں بھی دم کر سکتی ہیں اس کے کئی طریقے ہیں آپ کو واضح آپ کو یہ ہے کہ پانی پہ دم کر دیں کھانے پہ دم کر دیں کسی چیز پہ دم کر دیں کسی پر میٹھی چیز پہ دم کریں ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھئے گا جو بھی آپ سے نراز ہیں یا آپ سے نہیں بولتے وہ آپ سے بولنا شروع ہو جائیں گے آجتہ سے ان کے دل میں آگلے یہ تین دن کا بس وظیفہ ہے جس وقت پہلا حروف ادا ہوگا کسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اسے لوگوں کے فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ انہام سے آپ کو بتانے لگی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں علام جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بردودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمن ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدخزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور چرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آدھے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف کو ہنچنا نزلہ زباں اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بن ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت کرم رہنا نا کا کرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے بشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن و دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو فلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہموں کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندیش آ رہی ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیس ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پڑھا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بتبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دلویں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتیک ہو فاتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سونے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ مینا نظر آنا یہ سب علامتیں جادو بھی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہے ہیں یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارشیں جدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھلپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریجت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی بادہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں نیلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ